سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انس گرافکس کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں لیٹسٹ گرافک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے عوض باللہ من شہیت وانی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کس فیلیو میں میں آپ لوگوں کو ٹون پیپر ایفیکٹ فوٹو بنانے سکا ہوں گا ارڈا فوٹو شاپ میں جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھائی جا رہا ہے یہ جو ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے پیپر شیٹ ہے جو کہ سینٹر میں سے پھٹی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے جو ہے ایک پرسن کا فیس نظر آ رہا ہے جو کہ ٹو کلرز میں ہیں جو کہ اوپر والا جو کلر ہے وہ کچھ اور ہے لیکن اندر والا جو اوڈیجنل سکن کلر ہوتا ہے وہ کلر ہے تو آج کس فیڈیو میں بلکل اسی طرح کی جو ہے ٹیکنک آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ لوگ اپنی فوٹو کو ٹون پیپر ایفیکٹ میں کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر جو ہے اوڈو فوٹو شاپ بس یہ سکس ورجن یوز کر رہا ہوں یوز کر رہا ہوں آپ لوگ جو ہے اوڈو فوٹو شاپ کا کوئی بھی ورجن یوز کر لیجئے سب میں جو ہے پروسس بلکل سیم ہوگا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنی سورس فائل دکھاؤں کہ میرے پاس جو ہے سورس فائل کیا ہے سورس فائل جو ہے میرے پاس ایک پرسن کی فوٹو ہے جو دور میں اپنے پروڈیکٹ میں یوز کروں گا یہ جو ہے فوٹو یہ میں یس یہ جو ہے میرے پاس جو فوٹو ہے یہ ایک سٹرک فوٹو ہے جو کہ میں نے گوگل پر سے یعنی پگزل ڈوٹ کوم ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے جو ہے یونگ پرسن کی فوٹو کو چوز کیا ہے تو اس فوٹو کو جو ہے میں یوز کروں گا اس کے بعد جو ہے میرے پاس ایک ڈرن پیپر ہے تو یہ پیپر بھی آپ لوگ جو ہے گوگل پر فائنڈ کریں گے تو ایزی لی آپ لوگوں کو وہاں پر مل جائے گا تو ان دونوں کو مکس کر کے میں یہاں پر جو ہے اپنا ایک جو ہے ڈیزائن بناوں گا تو سب سے پہلے میں یہاں پر جاؤں گا اور یہاں پر فائل میں جاؤں گا اور یہاں پر ایک نیو ڈاکومنٹ جنریٹ کروں گا تو میں یہاں پر جو ہے یوٹیوب کے تھامنیل کے سائز کا ہی ایک جو ہے ڈاکومنٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میں جو ہے اس کا نیم لکھ دیتا ہوں ٹون پیپر ایفیکٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پر اوکے کا بٹن پریس کر دیا تو یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک بلینک شیٹ آگئی اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے دونوں اپنے جو دونوں انگریڈینٹ ہیں دونوں سورس ہیں ان کو میں یہاں پر ڈرائگ اینڈ ڈڈروپ کر کے اپنے ارڈو فوٹو شاپ میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس دونوں فوٹوز جو کہ ہمارے پاس سورس کے طور پر ہیں وہ ہم نے یہاں پر ہم لوگ لے آئے ہیں اس کے بعد جو ہماری سب سے پہلے جو ہمارا یہاں پر پیپر شیٹ ہے اس کو میں یہاں پر اٹھا کے اپنے جو ہے یہاں پر بلینک شیٹ کے اوپر لے کر آتا ہوں سمپلی میں نے ڈرائگ اینڈ ڈڈروپ کیا یہاں پر تو میرے پاس جو ہے یہاں پر یہ پیپر جو ہے اس کے پر آ جائے گا تو سمپلی یہاں پر سمس پر گیا یہاں پر سمینے پیپر کو اٹھایا اور یہاں پر لانے کے بعد میں نے یہاں پر اس کو چھوڑ دیا تو یہاں پر میرے پاس پیپر آ گیا تو میں نے اس کو یہاں پر ایک سائٹ پر لگایا ایک کارنر پر لگایا یہاں پر اس کے بعد میں سمپلی اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ٹی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو ہے یہاں پر ہمارے پاس transformation dialogue اس کے اوپر جو ہے یہاں پر لگ جائے گا اس کے بعد میں نے کو shift سے پکڑ کے بڑا کر لینا ہے shift سے پکڑ کے میں اس کو یہاں پر بڑا کر لیا مزید آپ لوگ جو ہے اس کو یہاں پر چھوٹا بڑا جتنا بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے جو ہے اس کو اٹھا کے بالکل جو ہے اس اپنی جو ہے document کے size کا یہاں پر کر لیتا ہوں اور میں نے یہاں پر enter کا button press کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا کیا ہے simply میرے پاس جو ہے یہاں پر photo ہے ایک تو آپ لوگ جو ہے اس جگہ اپنی photo کو use کر سکتے ہیں اس کا جو ہے سب سے پہلے میں یہاں پر background جو ہے اس کا وہ cut out کروں گا تو background کو cut out کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس کو جو ہے جو کہ ہماری یہاں پر ایک layer ہے تو میں اس کو یہاں پر alt double click کروں گا تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پر unlock ہو جائے گی اس کے بعد میں جام گا یہاں پر magic one tool میں اور یہاں پر جانے کے بعد میں اس کے یہاں پر selection لوں گا اور shift کو press کروں گا تو یہاں پر جو ہے میں اس کی مزید selection لوں گا مزید یہ کی جو ہے میں یہاں پر اس کی selection لے رہا ہوں میں نے shift کو یہاں پر hold کیا ہوا ہے اور یہاں پر سے جو ہے میں اس کی total جو ہے یہاں پر selection لوں گا یہاں پر جو کہ ہمارے پاس spot ہیں ان کو بھی میں یہاں پر سیلیکشن میں لوں گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں نے اس کو سیلیکشن لیا اس کے بعد میں اپنے کی بورڈ سے سیمپلی ڈیلیٹ کا بٹن پریس کروں گا تو اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ اوٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں سیمپلی یہاں پر فوٹو پر کنٹرول کو پکڑ کے فوٹو پر میں یہاں پر جو ہے اس کی کلک کروں گا یہاں پر اس لیئر کے اوپر تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے یہاں پر اس کے ساتھ بلکل سیلیکشن آ جائے گی اس کے بعد میں نے ریفائن ڈیچ پر کلک کرنا ہے ریفائن ڈیچ پر جیسے ہی میں یہاں پر کلک کروں گا جو اس کے بالوں والی شیڈ ہے اس کو میں یہاں پر بڑا کروں گا تو یہاں پر جو ہے سمپلی میں اس کا جو سائز ہے بروش کا تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں بلکہ یہاں سے اور تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں یہاں تک جو ہے ہمارے پاس پیسٹ ہے فوٹو کو تھوڑا سا نیچے نیچے کروں گا اور بالوں والی سائٹ پہ میں اس کو جو ہے یہاں سے جو ہے سمپلی میں نے یہاں پر یہ تھوڑا سا میں اس کو یہاں پر بھی رکھوں گا اور یہاں پر سے میں نے اوکی کا بٹن پریسٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے ایک سمودھ کٹنگ یہاں پر ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہے پروگریس ہو رہی ہے ریفائن ڈیج کی اس کے بعد جو ہے ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ جو ہے باقی سیٹنگ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ہماری فوٹو مزید جو ہے کافی حد تک یہاں پر جو ہے خوبصورت سی بن گئی اس کی کٹنگ جو ہے کافی خوبصورت ہو گئی مزید آپ لوگ اس کو ارڈجسٹ کر دیں گے اپنے کی بورڈ سے آلٹ ایس ایف کا بٹن آپ لوگ پریس کریں گے تو جیسے ہی میں نے یہاں پر آلٹ ایس ایف کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پر سے جو ہے میں اس کے ریڈیس کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا اور بڑھانے کے بعد میں اس کو یہاں پر کر دیا فائیف پکزلز پر اس کے بعد اوکی کا بٹن یہاں پر میں پریس کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ آئی کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ جو ہے یہاں پر سیلیکٹ انورس ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ لوگوں کے جو کٹنگ ہے وہ مزید یہاں پر سموت ہو جائے گی تو میں یہاں پر جو ہے مینی ٹائمز بار میں یہاں پر اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہماری کٹنگ بھی بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے میں کنٹرول ڈ سے اس کو یہاں پر ڈی سیلیکٹ کروں گا اسی فوٹو کو جو ہے میں یہاں پر ڈرائگ اینڈ ڈراب کر کے اپنی اوریجنل لیئر پر لے کے آنگا جہاں پر میں کام کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پر لانے کے بعد کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کیا اور کنٹرول ڈی رو کا بٹن پریس کیا اور اس فوٹو کے سائز کو میں نے شفٹ اور آلٹ سے بکڑ کے چارو کورنر سے چھوٹا کر دیا اب اس کے جو ہے فیس کی اڈجیسمنٹ میں یہاں پر کروں گا تو فیس کی اڈجیسمنٹ میں یہاں پر کیسے کروں گا سیمپلی میں نے اس کے یہاں پر سائز کو مزید چھوٹا کرنا ہے یا آپ لوگ پر سب سے پہلے جو ہے میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا روٹیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کی جو آئیز ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاس کمپلیٹلی ہمارے جو ہے سکیچ میں آ جائیں اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کو شفٹ سے پکڑ کے بڑھا کیا یہاں پر میں نے اس کو رکھا مزید اس طرف جو ہے میں اس کو ڈریک کرتا ہوں اور یہاں پر شفٹ کے ساتھ میں نے اس کو بڑھا کیا جہاں بھی آپ لوگ جو ہے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں فیس کو کلوز کرنا چاہیں کلوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے سیمپلی اس ٹک کے بٹن پر پریس کر دیا ٹک کے بٹن پریس کیا تو ٹرانس فارمیشن کی اپوری کمانڈ جو ہے اپلائی ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس فوٹو کو جو ہے یہاں پر اس کی اوپیسٹی کو کم کر کے دیکھوں گا کہ ہماری فوٹو کہاں تک آئے گی تو بلکل جو ہے good perfect جو ہے ہماری فوٹو یہاں پر آئے گی تو میں اس کی اوپیسٹی کو تھوڑا سا زیادہ کروں گا اور اسی لیئر کو میں نے مکنٹرول جے سے دپلیکیٹ کرنا ہے اور ایک لیئر کو ہم لوگ یہاں پر پیپر کے نیچے لے کر آئیں گے اور ایک لیئر جو ہے ہماری پیپر کے اوپر ہے جو اوپر والی جو ہماری لیئر ہے اس کو سیمپلی آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شیفٹ یو کا بٹن پریس کریں گے تو یہ فوٹو آپ لوگ کے پاس بلیکنگ وائٹ ہو جائے گی تو بلیکنگ وائٹ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سیمپلی سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر اس کے جو ہے پیپر کو یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد میجک ون ٹول پہ جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگوں نے میجک وینڈ ٹول کی مدد سے اس کے بھی آپ لوگوں نے یہاں پر سیلیکشن لینی ہے تو یہاں سے میں اس کی ٹولنس کو بڑھاتا ہوں میں اس کو یہاں پر کر دیتا ہوں ففٹی اور یہاں پر جو ہے ہم لوگ اس کو جو ہے زوم کریں گے اور میجک وینڈ ٹول کی مدد سے ہم لوگ جو ہے اس کے یہاں پر سیلیکشن لینے گے تو یہاں پر جو ہے میں نے شفٹ کے ساتھ اس کی ٹوٹل سیلیکشن لینی ہے تو یہاں سے میں اس کو سیمپلی شیفٹ کے ساتھ اس کی یہاں پر سیلیکشن لوں گا ٹولرینس کو میں یہاں سے کم کرتا ہوں ٹونٹی پر لے کر آتا ہوں یہاں سے میں اس کو کر دیا ڈیلیٹ شیفٹ کے پکڑ کے میں اس کی یہاں پر سیلیکشن لی اور مزید اس کی یہاں پر میں ٹولرینس کو بڑھاتا ہوں یہاں پر کرتا ہوں فیفٹی اور شیفٹ کے پکڑ کے میں اس کی یہاں پر سے سیلیکشن لی ٹوٹل اس کے بعد میں سیمپلی اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کروں گا تو اس کا جو ہے سینٹر ایڈیا بلکل ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کنٹرول ڈی سے میں اس کو ڈی سیلیکٹ کروں گا اور ہماری باقی جو ساری لیئر ہیں نے ان کو میں یہاں پر جو ہے چلا دوں گا یعنی کہ اون کر دوں گا اس کے پاس سب سے اوپر شفٹ آئی کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ جو ہے سیلیکٹ انبرس ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی سب سے اوپر واری فوٹو کے لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنے کیبورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ لوگ کے پاس ڈیلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد کنٹرول ڈی سے آپ لوگوں نے اس کو ڈی سیلیکٹ کر دینا ہے اوپر والے جو ہماری فوٹو ہے اس کو یہاں پر ہم لوگ جو ہے سیلیکٹ کر کے یہاں پر کر دیں گے ہم لوگ اس کو سیمپلی ملٹیپلائے ملٹیپلائے کر لینے کے بعد یہاں پر آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا جو ہے ایفیکٹ آپ لوگ کے پاس یہاں پر بن چکا ہے جو کہ کافی جو ہے اچھا لگ رہا ہے پیپر ٹون ایفیکٹ آپ لوگ جو ہے اپنی فوٹو کا اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات